اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہباز تاریب جمہو اور آپ کا شہباز تاریب جمہو یوٹیوب چینل میں ویلکم ہے آج میں پہنچا ہوں اپنے بہت ہی پیارے دوست کے ساتھ کرنر فاد صاحب کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ایک زبردست پرسنیلٹی موجود ہیں جن سے ہم جانیں گے کہ ان کا بزنس آئیڈیا کیا ہے وہ کیا سیل کرتے ہیں اور ان کا کیا پرپرز ہے وہ کس طرح سے اپنی سیرسز دیتے ہیں آئیں ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ جو ہے کیا چیزیں بیچ رہے ہیں یہاں پہ اور ان کا جو بزنس آئیڈیا وہ کس طرح ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کن چیزوں میں آپ ڈیل کرتے ہیں سر یہ ڈرپ پیرگیشن کے پارٹس ہیں جو کہ اٹھارہ سال سے ہم کراچی میں بنا رہے ہیں اور دوبائی گورمٹ کو دے رہے ہیں مسکت کو کتر کو اچھا یہ ڈرپ پیرگیشن کیا ہوتا ہے ذرا اس کا بھی بتا دیجئے گا پانی کی اس میں بچت ہوتی ہے اور ٹائم کی بچت ہوتی ہے پانی ضائع نہیں ہوتا ہے پائپ کے ذریعے باغوں میں کھیتوں میں اپنے پودوں کے لیے اس کے سارے یہ پارٹس پائپ ہو گیا ڈرپر ہو گیا وال ٹی جوائنر جو چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں وہ جو ہے ہم کراچی میں بنا رہے ہیں اٹھارہ سال سے اور اب پاکستان میں بھی جو ہے نا لوگوں کو آویرنس آگئی ہے اور میں ان کا دمائندہ ہوں کراچی میں جو فیکٹری کے میں اے اونر ہیں قادر باوانی تو انہوں نے مجھے یہ پورے پاکستان میں جو ہے نا اس کی سپنائی کیلئے جو ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ پاکستان کے کن کن عراقوں کے لیے یہ ڈرپ پیلگیشن کا کنسپٹ جو ہے وہ سوٹے بر ہے یعنی یہ بہتر کام کرتا ہے وہاں پر یہ سر پہاڑوں میں بھی کرتا ہے اور جہاں پانی کی کمی ہو سہرا کے علاقے ہو ریت والے علاقے ہو اس کے لیے بہترین جو ہے نا یہ کام کرتا ہے اچھا جی یہ آپ چیزیں جن کا نام بتا رہے ہیں ان کے کوئی تھوڑے بہت فنکشن ہمیں سمجھا سکتے ہیں تاکہ ناظرین کو پتا چلے کہ یہ کیا کیا چیزیں جو آپ کے ٹیبل پر پڑی ہوئی ہیں بہترین نام بتا دیجئے گا یہ پائپ ہے جس کو سولہ ایم ایم کا پائپ کہتے ہیں یہ پاکستان میں ہم بنا رہے ہیں اس کے بعد پھر یہ ڈرپر ہے جو اس کے اوپر آ جاتا ہے پھر یہ ببلر ہے بڑے پودے کے لیے جو اس کے اندر لگ کے اس میں جو ہے نا وہ بڑے پودے کے لیے یہ فوار نکالتا ہے یہاں سے امریلا کی طرح ٹھیک ہے نا اس کی طرح جو ہے نا یہ ٹی ہے اور یہ جو ہے نا اپنا جوائنر ہے یہ ساری چیزیں اور یہ وال ہیں جو کہ کہیں پانی نہ دینا ہو تو اس کے لیے بند اور کھول دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیزیں اتنی بھی ہیں یہ پوگر ہے یہ بھی کام آتے ہیں مرگی خانوں میں اور بھینسوں کے بھاڑوں میں اور ٹنر فارمر کے لیے بہترین چیزیں اچھا جی آپ یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ ٹکنالوجی رہنا چاہتا ہے یا یہ سمان رہنا چاہتا ہے تو وہ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں میں راول پنڈی میں ہوں علف خان افریدی میرا نام ہے اور ٹیلی فون نمبر میرا 03002905922 اور پورے پاکستان میں میں اس کی جو ہے نا سپلائی دے اچھا یہ اپنا جو نمبر ہے یہ ذرا اردو میں بتائیے گا کیونکہ میرے بہت سارے کسان دوست بھائی جو ہیں انگلیش میں انہیں مسرہ ہوتا ہے تو آپ اردو میں بتا دیں یہ نمبر آپ کا کیا ہے ذرا اوچی آواز میں ریپیٹ کر دیجئے گا یا کوئی کاغذ اٹھائیں چاہ کے یہ نمبر واضح ہو جائے یہ سر میرا نمبر ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کو جو ہے نا عرف خان فریدی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور کرنر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے مجھے اتنی محبت سے نوازا اور اتنی جو اچھی جگہ پہ آپ رہ کے آئے تو یہ اس وقت ہم مجود ہیں ایک کچن گارڈننگ کے ایمنٹ کے اندر تو یہ آپ کو میں تھوڑا سا ویو بھی دکھا دیتا ہوں اس طرح سے یہ اس وکیشن پہ ہم مجود ہیں اور یہاں پہ ہمیں ایک میرا ہے زبردست بزنس آئیڈیا وہ دوست جو پانی کو لے کے پیشان ہیں وہ پانی کی منجمنٹ کو لے کے پیشان ہیں ان کے لیے یہ جو ڈرپ ایرگیشن کا کنسپٹ ہے یہ زبردست ہو سکتا ہے اور وہ کیا کر سکتے ہیں سپیشلی بہاورپور سندھ کے ایریاز بہاڑی علاقاجات جہاں پہ پانی کی شدید کمی ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں اس ٹکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے ملک پاکستان کی جو پانی کی کمی ہے اس کو ڈرپ ایرگیشن کے ذریعے پورا کر سکتے ہیں کرنر صاحب آپ ذرا بتائیے گا بریفری کے یہ ڈرپ ایرگیشن جو ہے یہ کس طرح سے ہمارے ملک و قوم کے لیے بہتر ہو سکتی اور ہماری اکانومی کو ہم بہتر کر سکتے ہیں پانی کو مینج کرتے ہوئے اسلام علیکم آرڈینس انٹیئر میمبرز پاکستان کا جو سب سے بڑا اس وقت جو پرابلم ہے وہ آپ کے جو فروزن ریزروز ہیں کلیشیرز کی شکل میں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں ہر سال گرمی آپ دیکھیں پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہوتی جاتی ہے اسی طریقے جو آپ کا پانی ہے جو زیر زمین پانی ہے یا جو پہاڑوں سے آپ کا پگل کے پانی آرہا ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اس پانی کو کنزروز کیسے کرنا ہے اس پانی کو ہم نے کیسے سمحال کے رکھنا ہے اگلی آنے والی نسلوں کے لیے وہ بڑا ایک امپورٹنڈ ہے اور میں اس کے اندر علیہ خان صاحب کا میں بہت بڑا فین ہوں کہ جو یہ پروڈکٹ جو باہر ملکوں کے اندر کتنے مہنگے داموں ہم امپورٹ کرتے تھے وہ ایک ایک کترہ پانی کو اس کا اکاؤنٹڈ فور پانی کے اس پودے کو کتنا پانی چاہیے اس مرگی کو کتنا پانی چاہیے اس جانور کے لیے اس کو فوق کتنی چاہیے یہ ایک بڑا زبردس کانسپٹ ہے جو کہ ہمیں ہمارے بچوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ پانی ایک نعمت ہے پانی ایک ضرورت ہے اور پانی پاکستان کے لیے ہم نے بچانا ہے سب بڑا زبردس ویلکم جی تھانک یو سو مچ کرنر صاحب آپ نے بہت ہی بریف انٹرڈکشن ہمیں بتایا کہ یہ ڈرپ پیلگیشن کیا ہوتی ہے اور پانی کی اہمیت کیا ہے اور جو ہماری پاکستان میں جو پرڈکشن ہوتی ہے کیونکہ سپیشری چائنہ اور دوسرے کنٹری سے ہم امپورٹ کرتے ہیں اور ملک کا بہت زیادہ مزر مبادرہ جو ہے ہم باہر بھیئی دیتے ہیں تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ہر شعبے میں اپنے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں پاکستان میڈ جو ہے چیزیں بنا کے اور ہم پاکستان کو خود کفیل کر سکتے ہیں ان دعاوں کے ساتھ آج کے لیے مجھے اجازت دیجئے و سلام پاکستان پاہند آباد